خاص کی ہے کہ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اگر اس میٹر میں تاخیر ہو جائے تو کل نامنیشن پیپر فائل کرنے کی آخری تاریخ ہے اس لیے بہت بڑا خطشہ ہوگا کہ ہمارے سارے کینڈی ریٹ وہ انڈیپنڈنٹ بن جائیں گے جس سے آئینی طور پر جو جمہوری حکومت بنے گی یا جمہوریت کا اتقاضہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا بلکہ ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی اتنی تاخیر کے بعد یہ پیسل آنا تو بڑی نائنصافی ہوگی نہ ہمارے پاس وقت ہوگا اس لیے عدالت سے درخواست کی ہے عدالت نے اب ذر فرمایا ہے کہ انشاءاللہ انصاف کے مطابق فیصل ہوگا جلد ہوگا شاید آرڈر آج کسی وقت آجائے شارٹ یا کل تک آرڈر آجائے ہم ہی امید ہے اس عدالت سے انشاءاللہ تعالیٰ عدالتوں پر ہمارا پورا اعتماد ہے ہم سمجھتے ہیں ہم عین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ عدالت انصاف کا فیصلہ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں قانون کے مطابق یہی ہے کہ سیکشن ٹو زیرو نائن تری میں لکھا ہوا کہ آپ ویب سائٹ پہ دے اور ہم نے کہا ہمیں دوسرے پارٹیز کی طرح ٹریٹ کرے ہمیں ڈسکرمنیٹ نہ کرے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سرٹی بیکٹ پبلک آفیشل گزٹ میں پبلش نہیں ہوتا جو ہی آپ کا ریزرٹ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے that is the end of the matter اور آپ کو نشان ملتا ہے تو ہمیں بھی نشان اسی پہ ملنا چاہیے ہم نے جو استداء عدالت سے کی ہے کہ ایک سو پچتر پولیٹیکل پارٹی کو جیسے آپ نے ان معاملات میں ٹریٹ کیا ہمیں بھی ایسا ہی ٹریٹ کرے ہم تو سب سے بہتر کر چکے ہیں دیکھیں امران خان صاحب کی کوئی نااہلی نہیں ہو چکی آرٹیکل سکسی ٹو اور سکسی ٹری کی کوئی نااہلی نہیں ہے امران خان صاحب کی ان کی جو کنوکشن ہے اس میں سنٹینس سسپنڈ ہو چکی ہے ہم نے اس کی بھی سسپنشن کی درخواست دی ہے جو اسلامباد آئی کورڈ میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ابھی تک بھی ریزرڈ ہے ان سے بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ اس کے بھی جلد فیصلہ کرے لیکن قانون کے مطابق ایک نوٹفیکشن الیکشن کمشن نے کہا ہے لیکن خان صاحب کی کوئی ڈسکوالفیکشن نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن لڑیں گے دیکھو لاہور اسلامباد اور میاوالی لیکن ابھی دیکھتے شاید دو سے لڑے یہ تین سے لیکن خان صاحب یہ یہاں سے بھی الیکشن میں لینا چاہیے تھا پنجاب سے بھی لیکن اس مرتبہ جو لاہ آیا ہے اس کے مطابق آپ لیمیٹڈ جگہوں سے الیکشن لیٹ سکتے ہیں اس لئے خان صاحب ہر جگہ سے نہیں الیکشن لڑ رہے ہیں نہیں دیکھو میں چیئرمین شپ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں ہمیں سے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہم خان صاحب کو کہیں گے کہ آپ کی جگہ کوئی اور یہ منصب سنبھالے کا اور ہم نے اگر منصب سنبھالا ہے تو نمائندے کی حصیت پر کہا ہے آج بھی خان صاحب میرا بھی چیئرمین ہے اور سب کا چیئرمین ہے کل بھی تھی اور کل بھی انشاءاللہ رہیں گے انہی کے حکامات سے ہم پارٹی چلائیں گے یہ عوام کا منشاہ ہے اور انشاءاللہ اسی طرح چلے گا تو میں اس وقت تک یہ فرائض انجام دیتا رہوں گا جب تک خان صاحب واپس باہر نہیں آتے اور خان صاحب جس وقت انشاءاللہ باہر آ جائیں گے یہ ہمیشہ سے خان صاحب کی پاس پارٹی اختلافات کے بارے میں شیر افضل مربط کو دیکھا جائے نہیں دیکھو آپس میں پارٹیز میں ہوتا ہی رہتا ہے لیکن میجر ایشیوز پر اور میجر آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی نہیں انشاءاللہ دیکھے وہ جو درخواست گزار آئے تھے وہ تو پلانٹٹ قسم کے لوگ ہیں نہیں وہ ہمارے ووٹر تھے میں نے عدالت کو آپ کے سامنے دی ہے کہ ہمارے آٹھ لاکھ سینتیس ازار نو سو پچاس ریجسٹر ووٹرز ہیں ایز ای چیف الیکشن کمیشنر ہم نے اس کو فریز کیا تھا 31 اکتوبر کو الیکشن کمیشن کی طرح کہ اس میں نہ کوئی ممبر ایڈ ہوگا اور نہ اس میں سے کوئی نکالا جائے گا ہمارا ایپ موجودے میں آپ کو ڈسپلی کر سکتا ہوں اس ایپ کے مطابق آپ دیکھیں پراپر کاروائی ہم نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو ہمارا جو وہ کہتا ہے کہ ممبر کون ہے یہی تو ہماری استعدادی عدالت سے کہ اس کیس کو تو ویسے ڈسمس کرنا چاہیے تھا انہوں نے ہمیں نوٹس دے دیا تھا لیکن ہمیں عدالت سے امید انشاءاللہ انصاف ہوگا پیصلہ ہمارے حق میں انشاءاللہ آئے گا نیازی صاحب دوسری سمال پر جوڈیشری کی جانب سے جسرد اکشار کی جانب سے آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے کیا وجہ اس کی ہمارے چیپ الیکشن کمیشنر ہے نیازی صاحب نے سارا کچھ پراسس کرایا بطورے وکیر بھی ہمیں کٹھے رہے ہیں لائرز مومنٹ کیسا تھے ہم سارے کیا کہیں گے آپ وہ دیکھو ہم مستفی ہونے کے مطالبے کو کل کچھ سپورٹ نہیں کر رہے الیکشن سر پر آگئے الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا پراسس کمپلیٹ ہونی ہے الیکشن کمیشن نے جو اقدامات کیے سپریم کورٹ نے اس پہ آرڈر کیا سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہونے چاہیے میں نہیں سمجھتا اس وقت یہ مطالبہ کرنا جائز ہے کیونکہ اس سے الیکشن ڈیلے ہو جائے گا اس لئے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے یہ وقت نہیں ہے کہ آپ مطالبے کریں میں نے سمجھتا سوال پوچھوں گا خیبر مطلقہ پہ آپ نے اعتماد کا اظہار کیا جبکہ پنجاب اور پروچستان کی حکومتوں بہتماد کا اظہار کیا نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں کہ جتنی بھی کیر ٹیکر سٹٹ اپ ہے کیر ٹیکر سٹٹ اپ گزشتہ حکومت کی ایک extension ہے اور بعض جگہوں پہ بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے تو میں نے عدالت سے یہ درخواست ضرور کی ہے کہ ہمیں یہاں کچھ نہ کچھ protection پھر بھی حاصل ہے شاید ہماری روایات اور دوسری لوگ یا پولیس اور بہیویر جس طرح کرتے ہیں وہ اگر آپ کو پکڑتے بھی ہیں تو دیکھو نا وہ بیوی عورتوں پہ اتنا ہاتھ نہیں اٹھاتے جس طرح آپ نے دیکھا پنجاب میں ہو رہا ہے دوسری جگہ پہ ہوا وہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے عثمان ڈار کی والدہ پہ ہاتھ اٹھایا گیا جس طرح ہمارے باقی عورتوں کے سب کو ساتھ ٹریٹ کیا گیا تو اس لئے عدالت کو میں نے یہ باور کرانا تھا کہ ہم آپ کے پاس اس لئے نہیں آئے کہ ہم کوئی پورم شاپنگ کر رہے ہیں بر باقی جگہوں میں ہم جا نہیں سکتے وہاں جاتے ہیں تو ہمیں راستے روکے گئے بائیومیٹرک کیلئے جانا پڑتا ہے وہاں عرص اور پکر دکر شروع ہے تو اس لئے اس تناظر میں ہم نے کہا ہے تینک یو بائیومیٹرک کیلئے جانا پڑتا ہے